بسم اللہ الرحمن الرحیم تدعوننی لأکفر بالواہی تدعوننی لأکفر باللہ و اشرک بہی ما لیسا لی بھی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار تم بلاتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک کھراؤں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور میں بلاتا ہوں تمہیں خوب غالب بہت برشنے والے رب کی طرف اب یہ وہیں پچھلی آیت کی کانٹینویشن ہے جس میں یہ ایک شخص تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایمان لے آیا تھا اور اب وہ سرونیوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں اللہ تعالیٰ کا انکار کروں اس کے ساتھ شریک کھراؤں اور ان چیزوں کو شریک کھراؤں جن کا مجھے کوئی علم نہیں ہے جبکہ میں تمہیں بلا رہا ہوں خوب غالب بہت بہت برشنے والے رب کی طرف لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّاقِ اب وہ کیا گیا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ چیز کے تم بولاتے ہو مجھے اس کی طرف نہیں ہے درست اس کے لئے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور یہ کہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے وہیں آگ والے یعنی دوز ہی ہیں اب اس میں وہ شخص مزید یہ چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو تم بولاتے ہو مجھے جس چیز کی طرف اس کا پکارنا نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ دے گا اور ہمارا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں یہ لوگ آگ والے ہیں یہ لوگ دوز ہی ہیں یعنی کہ جو کفر اور انکار اور نہ فرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ آگ والے ہیں بیسے تو اس میں اب چونکہ اگر اس آیت کو اگر ہم اس کا حکم دیکھیں تو اگر اس میں تو کفار تو شامل ہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں ساری زندگی نافرمانیوں کرتے ہیں اور وہ مار جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسے مسلمان بھی شامل ہیں جو کہ اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں اسراف کی حد تک بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے مسلمان بھی کچھ عرصہ تک جہنم میں عذاب دیا جائیں گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اللہ تعالیٰ کے رحم کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّزُ أَمْرِي إِلَوْلَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِضَادِ پس انکریب تم ضرور یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے اور میں سفر کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف بلا شبا اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اب یہ شخص ان کو کہہ رہا ہے کہ انکریب تمہیں پتا چل جائے گا تم یاد کرو گے کہ میں تم سے کیا کہتا تھا کس بات کس عذاب سے تمہیں دراتا تھا یا کس چیز کی تمہیں دعوت دیتا تھا جب تم پر عذاب آئے گے تو تم میری باتیں یاد کرو گے اور آگے وہ کیا کہہ رہا ہے اب چونکہ اس کو پتا تھا تو وہ فیرون کے دربار میں کھڑایا اور وہ لوگوں کو حق کی دعوت دے رہا اور ایسا کرنے والا وہ اکیلا ہے یہاں براہ سم تو آگے جو لوگ ہیں وہ ظلم اور ظلم اور زیادتی میں بھی کرنے والے تھے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے تو اس نے کیا کہا اور میں سپورت کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف بلا شبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو یعنی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں آگے میں اپنا سارا میرے ساتھ جو بھی ہوں گا اسیس کا مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کر دیتا ہوں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُو وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ پھر بچا لیا اس موسیٰ کو اللہ نے ان برائیوں سے جو انہوں نے تدبیریں کی اور گھیر لیا 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 فرعون کو برے عذاب سے یعنی اب اگر اس آیت کو ہم اس آیت کے دو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت کو ہم پیچھے اس شخص سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ پھر اس شخص کو یہ جو لوگ کو اللہ کے عذاب سے درایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بچا لیا آگ کے عذاب سے اور جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پائی تھی یہ بھی ان میں شامل تھا اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے چونکہ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پھر ان کو اور جو کفر و شیر کرنے والے لوگ تھے ان کو اللہ کے پیغام کی دعوت دے رہے تھے تو اس کے ساتھ اگر ہم لنک کرے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے یا ان تدبیروں سے جو انہوں نے کی تھی ان سے بچا لیا اور آل فیرون کو برے عذاب سے گھیل لیا یعنی دنیا میں تو وہ گھر کے دریا ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا وہ عذاب آگ ہے وہ پیش کیے جائیں گے وہ پیش کیے جاتے ہیں یعنی کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح و شام اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فیرون کو سختری نظام اب دیکھیں اس آیت سے اس آیت کے اگر اس حاف حصے سے دیکھیں اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعْشِيَا اس میں اب یُعْرَزُونَ جو ہے نا یہ کیا ہے یہ مزارے کا سیگا یعنی کہ اس میں اس لیے سے پتا چلتا ہے کہ وہ اب جو لوگ جو فیرون والے تھے جن کو عذاب ہوا وہ لوگ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں یعنی اس سے عذابِ قبر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اس آیت سے واضح طور پر عذابِ قبر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ لوگ صبح و شام آگ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں یعنی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تو لوگ اس آگ میں داخل ہوگئے یعنی کہ یہ اس سے قبر کے عذاب کی بھی تصدیق ہوتی ہے اور اس مزید فردر آگت کا اگر اگلا حسام پڑھیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی یعنی کہ ابھی تو قبر میں بھی آگ کے سامنے سوہ شام پیش کیا جاتا ہے جس دن قیامت قائم ہو جائے کی کیا کہا جائے گا اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ داہل کرو آلِ فِرْعَوْنَ کو اَشَدَّ الْعَذَابِ سَخْتْرِينَ عذابِ یعنی قبر میں بھی ان کو عذاب ہے اور جب تک قیامت قائم ہو تو جب قیامت قائم ہوگی تو سخترین یعنی جہانیوں کے عذاب میں ان کو پھینک دیا جائے گا وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُوا الدْعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْآنُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک ہم تو تھے تمہارے تابع تو کیا ہم تم ہٹانے والے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ یعنی کہ یہ جو کمزور لوگ تھے جو کہ جو کہ جن کو جو طاقتور باثر لوگ تھے انہوں نے ان کو حق قبول نہ کرنے دیا تو یہ کمزور لوگ جہیں یہ ان طاقتور لوگوں سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہی اصل میں ہمارے جھنوں میں آنے کی وجہ ہو تو کیا ہمارے آگ کا کچھ حصہ ہم سے تم ہٹا سکتے ہیں یعنی تم زیادہ حق دار ہو تمہیں تو زیادہ عذاب ملنا چاہیے ہم سے زیادہ عذاب ملنا چاہیے کیونکہ تم نے ہمیں حق کی طرف آنے دیا ایسا یہ لوگ کہیں گے کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک ہم سب ہی اس آگ میں ہیں بلا شبہ اللہ نے یقینا فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمائے یعنی یعنی ہم سب ہی چاہیے جس نے انکار کیا یا کسی کی وجہ سے بھی انکار کیا سب کو ایک جیسا عذاب میں لگا سب ہی آگ میں بے شک اللہ تعالیٰ نے یقینا فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اب اس عذاب کو نہیں ہٹایا جا سکتا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ جہنم کے داروغوں سے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ حلقہ کر دے ہم سے ایک دن کچھ عذاب قَالُو تو وہ کہیں گے یعنی جہنم کے داروغے کہیں گے اور بھلا کیا نہیں تھے آیا کرتے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ قَالُو بَلَا اب وہ جہنمی کہیں گے وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں قَالُو فَدْعُو وہ کہیں گے تو تم ہودی دعا کریں یعنی وہ فرشتے کہیں گے تو اب ہم کیسے تمہارے دعا کریں کہ جب تمہارے پاس انبیاء ورسول اتنی واضح دلائل لے کر آئے تم نے اس وقت ان دلائل کو لیمانا تو اب ہم کیسے تمہارے دعا کریں جب تم جہنم ہے تم خود ہی اب دعا کرو اپنے لئے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر بیکار اور بے اثر یعنی اس وقت چونکہ آخرت تو یوم جزا ہے تو اس وقت دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گی یعنی اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ان کی آخرت میں بھی ان کی بدد کریں گے یعنی اللہ تعالی بلاخر جیت چاہیے دنیا میں کچھ کتنے ہی مصائب آئے ہوں آئیں مومنوں پر یا جیسے ایم پی آ پر آئے تو بلاخر فتح حق کی اور سچ ہی کی ہوگی اور اللہ تعالی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں اب آگے ہے وَيَوْمَا اچھا يَوْمَا لَا يَا فَعُوظ وَالِمِنَا مَعَذِرَتُهُمْ جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت اور ان کے لئے لانت ہوگی اور ان کے لئے برا گھر ہوگا یعنی کہ اس دن یہ وہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن ظالموں کی ان کی معذرت یا ان کی معاقیوں مانگنا وہ ان کو نفع نہیں دینے والا بلکہ ان پر لانت ہوگی یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی اور ان کے لئے برا گھر یعنی جہنم ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى وَأَوْرَسْنَا بَنِي اسْرَائِلَ الْكِتَابِ اور بلہ شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ رئی سلام کو ہدایت اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا اب اس میں بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنانے سے مراد دیا کہ حضرت اُلسل علیہ السلام کے بعد بھی کافی عرصہ تک وہی جو کتاب تھی تورات پوسی سے پوس کے وارث سے بنی اسرائیل جو ہدایت اور نصیحت ہے اکل والوں کے لیے تو آپ سبر کریں یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبر کریں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور معافی مانگی اپنے گناہ کی یعنی کہ اب اس میں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن چھوٹے موٹی قلطیاں جو ہوتی ہیں وہ بشریت جو کہ بشریت کا تقاضہ ہیں یہ ان سے ان کی معافی مانگنے کی بھی ترغیب دی جاری ہے بالکل بالعموم بھی اس دوبارے استغفار کرنا یہ اچھا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اگر اس میں ہم حیثیت کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اس میں استغفار کرنے کی بھی ترغیب دی جاری ہے یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء اور رسل جو اللہ کی قریب حسنیاں ہوتی ہیں ان کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی بڑی غلطی پر سمجھ کی جاتی ہے تو تو ایسے ہو سکتا ہے ایسے کسی غلطی کی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں یا اس میں بالحصوص جو ہے وہ استغفار کی ترغیب بھی دی جاری ہے کہ استغفار کیجئے زیادہ زیادہ استغفار کیجئے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْقَارِ اور تصدیح کرتا ہی اپنے رب کی تاریخ کے ساتھ شام کو اور صبح کو اس میں صبح شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں یعنی صبح شام اللہ تعالیٰ کے نام کی تصدیح کیجئے اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِدُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بِغَيْرِ سُلْطَانِ بِغَيْرِ کسی دلیل کے جو آئی ہوں ان کے پاس اِنْ فِي صُدُورِهِمْ اِلَّا قِبْرُمْ مَا هُمْ بِبَالِغِي نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس بڑائی کو فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ سُو اپنا مانگی اللہ سے بے شک وہیں حُوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اب اس میں اگر یہ جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 55 وَسْتَعُفِرْ لِذَمْبِقْ اور مَا فِي مَانگیے اپنے گناہ کی یعنی اگر نببہ سے بیسے اللہ تعالیٰ محاتب کریں تو آپ سبر محاتب ہیں تو آپ سبر کریں بے شک اللہ کا وعدہ سچا اور مَا فِي مانگیے اپنے گناہ کی تو اس میں گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لگزشیں ہیں جو بتقاضہ بشریت سرزاد ہو جاتی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ بات میں اسطلاح بھی فرما دیتے ہیں اور اس میں ویسے استغفار کی ترغیر بھی دی جا سکتی ہے یعنی توبہ استغفار کریں اگر استغفار کی ذاتی جب وہ گناہوں کو بھی مٹانے کا باعث ہوتی ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتی یعنی یہ جو کافر لوگ تھے جو کہ یہ کہتے تھے یہ سوال کرتے تھے کہ کیا اگر ہم ایک بار مر گئے تو دوبارہ کیسے ہم پیدا ہو جائیں گے جب ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے تو اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام ہے زمین و اسمان کی پیدا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ ایک انسان کو انسانوں کو ایک بار پیدا کر کے دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں وَمَا يَسْتَوِلْ أَعْمَا وَالْبَصِيرُ وہ نہیں برابر ہوتا اندہ اور دیکھنے والا وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان نہ ہے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور نہ برائی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی کہ کیا یہ جو گناہگار ہیں جو کافی لوگ ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں یا جو مومن ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک اندہ اور ایک دیکھنے والا جیسے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک ایمان لانے والا ایک نیک عمل کرنے والا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنے والا وہ اور ایک برائی کرنے والا گناہوں میں کی زندگی گزارنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے بشک قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وقال ربکم دعونی اور فرمایا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو استجب لکم میں قبول کروں گا تمہاری دعا پکار کو دیکھیں اب اس آیت میں اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو تم اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جدی کہ اس میں ہمیں ترغیب دی جاری ہے کہ ہم اللہ تعالی کو پکاریں اپنی ہر حاجت کے لیے ہر مسئلے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہم اللہ کے سامنے رکھ دیں اس مسئلے کو تو اللہ تعالی اس کو سنیں گے اس کا حل دیں گے ہمیں ہمیں اللہ تعالی ہی کو پکارنا ہے بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سید خلون جہنم داخلین ان قریب وہ داہی ہوں گے جہنم میں زلیل ہو کر اب دیکھیں جو دعا ہے نا پکار وہ بھی تو ایک عبادت ہے حدیث میں آتا ہے یعنی دعا ہی اصل میں عبادت ہے تو یعنی کہ آگے اللہ تعالی پھر اسی آیت کی کنٹویویشن ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ داہی ہوں گے جہنم میں زلیل ہو کر اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہار لئے رات کو لتسکنو فی تاکہ تم آرام کروس میں وَنَّهَا رَمُوا بُسِرْوَا اور دن کو روشن تاکہ تم کام کروس میں اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاس وَلَا كِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے لوگوں پر طرف کاروبارِ ذلگی تقریباً منجمت ہو جاتا ہے یعنی کہ ہموشی ہو جاتی ہے ہر مخلوق سے ہو جاتی ہے تو اس طرح انسان کو بھی ایک سکون کا وقت دیا کہ وہ آرام سے سکون سے سو جائے اور پھر ایک دن کو روشن بنایا تاکہ انسان کو دیکھنے میں اور کاروبار کرنے میں دکت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے لوگوں پر خَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم یہی ہے اللہ تمہارا رب خَالِكُمْ کُلِّ شَئِئِن ہر چیز کا پیدا کرنے والا لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہیں فَأَنَّا تُفَقُون تو کہاں تم بھیکتا جاتے ہو اسی طرح بھیکتا جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا یعنی کہ زمین کو چلنے پھرنے کی جگہ بنایا تمہارا ٹھکانہ بنایا اور آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا یعنی کہ جس کی گرنے کا تمہیں کوئی دھڑکا نہیں رہتا کہ ہر وقت پیچھت اگر انسانوں کو مضبوط چھاتا ہے اگر اس کو گرنے کا انسان کو دھڑکا لگا رہتا تو وہ سکون سے زدگی نہ گزار پاتا وَسَوَوَا رَكُم اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں فَأَحْسَنَا سُوَارَكُم تو بہت اچھی تمہاری صورتیں بنائیں یعنی کہ تو بہت اچھی بنائیں تمہاری صورتیں اس کا مراد یہ کہ باقی تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھے متراسب عذاق کے مالک بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے وَرَزَقَكُمْ مِنَا قَيِّبَات اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعروف کروا رہے ہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنے کرم کے ذریعے سے اپنے فضل کے ذریعے سے جو انہوں نے ہم پر کیا ہمیں مختلف طرح کی نعمتیں دیں ہماری اچھی شکلے صورتیں بنائیں اسمان و زمین ہمارے لئے بنائیں طرح طرح کے موسم بنائیں دن رات بنائیں یہ سب چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ اپنا تعروف کروا رہے ہیں پس بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے پس تم پکارو پس تم اسے پکارو خالص کرتے ہو اس کے لئے دین کو سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کی حالص بندگی کرتے ہو اس کو پکارو اللہ تعالیٰ سے جب ہم بدد مانگ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی اور ایسی کسی اور سے ہمیں امید نہیں ہونی چاہے جب ہم ہماری تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہونے چاہے ہیں مخلصین اللہ الدین یعنی کہ حالص بندگی اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بھی مصیبت میں ہم کسی اور جگہ سے امید نہ لگائیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو پگارے قل انی نویتو انعبود اللذین انعبود اللذین ترعون میندون اللہ آپ کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا جبکہ آگئی میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما پردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے رب کا یعنی یہ دلائل جو کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ساری نعمتیں بیان کی یہ سب بھی دلائے ہیں ان سب دلائل کے آنے کے باوجود اس کے علاوہ انسان کے اپنی نفس میں بھی بہت ساری اس کے لئے نشانیاں ہیں دلائل ہیں تو ان سب دلیلوں کے آنے کے باوجود کے بعد میں روک دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی سوا کسی کی عبادت کروں اللہ وہیں ہیں جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر ایک نطفے سے یعنی کترے سے پھر ایک جمع ہوئے خون سے ابھی انسان کی پیدائش کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں پھر تاکہ تم پہنچاؤ اپنی جوانی کو پھر تاکہ تم ہو جو بوڑے اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے یعنی کہ ان سب مراحل میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ماں کے بطن میں ہی کچھ فوت ہو جاتے ہیں کچھ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں کچھ اپنے بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اس وقت فوت ہوتے ہیں تو یعنی کہ ہر ایک ایک مقرر وقت ہے اس وقت تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے اس کے بعد وہ فوت کر لیا جاتا ہے اور تاکہ تم پہنچ جاؤ موت کے ایک مقرر وقت ہو اور تاکہ تم سمجھو اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک صرف وہ کہتا ہے اس سے ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور جب کسی کام کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن صرف کن کی دیر ہوتی ہے اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یعنی ایک ایسا رب جس کے کن کہنے کی دیر ہے اور ہماری ہر زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہ صرف اسی کو اپنے دین کو حالس کرتے ہوئے اسی کے لئے حالس کرتے ہوئے صرف کیوں نہ صرف اسی کو پکارے کیوں کسی اور کی طرف جائیں کیوں کسی اور کے در کو ہنگڑ کٹائیں کیوں مزاروں پہ جائیں کیوں غیر اللہ کی طرف جائیں کیوں کسی اور کے نام کی نظر نیاز دیں ایسا کیوں کریں ہم جبکہ ایسی ہستی جس کے صرف کن کہنے سے ہو جاتے ہیں چیزیں وہ کہتا ہے اس سے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوں لوگوں کو جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا قرآن کو اور سوحی کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تو ان قریب وہ جان لیں گے جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنچیروں ہوں گی وہ گھزیٹے جائیں گے یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں کہ آمد کے دن کی گردنوں میں توک ہوں گے اور وہ زنجیریں ہوں گی جن سے ساتھ وہ گھزیٹے جائیں گے پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں کہ وہ گم ہو گئے ہم سے یعنی کہ کدھر ہیں ہمیں تو وہ نظر ہی نے آ رہے ہیں کہ ہی میں نہیں ہے جن کو ہم اللہ کے سواب پکارتے تھے بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے یعنی کہ پہلے تو وہ کہیں گے کہ وہ ہمیں کئی نظر نہیں آ رہے ہیں تو گم ہو گئے لیکن پھر یہ مشرقین کا شہوہ ہے کہ وہ انکار ہی کر دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے وہ جھوٹ بولیں گے کہیں گے کہ ہم تو یعنی اب یہ جو عذاب ہے جو زنجیریں اور یہ گلے میں توک اور گرم پانی یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے اور اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے یعنی حق سامنے آیا اس کو نہ مانا تقبور کیا زمین پر بغیر حق کے اکڑ کے چلا تم داہل ہو جائے جہنم کے دروازے میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں فَبِقْ سَمَسْتُ وَالْمُتَكَبِّرِينَ پس بھرا ہے تقبور کرنے والوں کا ٹکانہ فَاسْبِرْ إِنَّ وَعْدِ اللَّهِ حَق تو آپ سبر کیجئے بے شکر اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر اگر واقعی ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے یا ہم ضرور فوت کر دیں آپ کو اس سے پہلے ہی تو ہماری طرفی کو لٹائے جائیں گی یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کافروں کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیں یعنی یہ جو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے یعنی کہ آپ کی زندگی میں ہم ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کر دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے انتقام لیا نبیت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کیا جنگیں بدر میں ستر کافر مارے گئے اس کے علاوہ پھر فتح مکہ ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ مسلمانوں کے زیرنگی آ گیا تھا تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں تو ان کو اگر ہم عذاب دیں اور آخرت میں آگے گا لکھا ہے کہ اگر ہم تو یا آپ فوت کر یا ہم ضرور فوت کر دیں آپ کو اس سے پہلے ہی یعنی ان کو عذاب دینے سے پہلے ہم فوت کر دیں تو اس سے کیا ہوگا ہماری طرف ہی وہ آب الاخر بے اٹھائے جائیں گے وَلَقَدْ اَوْسَلْنَا رُسُلَّمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال جن کا ہم نے حال بیان کیا آپ پر اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان نہیں کیا آپ پر وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآَيَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں ہے کسی رسول کے لئے اختیار کے بولائے کسی نشانی کو مگر اللہ کے حکم سے فَإِذَا جَاءَ أَمُ اللَّهِ حُزِيَ پھر جب آ گئے اللہ کا حکم تو خیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ اور ہر سارے مرحی اس مقبر اب اس میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کئی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جن کا تو حال اللہ تعالیٰ نے قرآن پر بیان کیا اور قرآن کریم میں صرف پچیس انبیاء اور رسول کا ذکر آیا اور ان کی قوموں کے حالات بیان کی اور کچھ ایسے جن کا حال اللہ تعالیٰ نے نباس رسول پر بیان نہیں کیا اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ لکھا اور نہیں ہے کسی رسول کے لئے اختیار کے وہ لے آئے کسی نشانی اب یہاں میں آیت سے مراد موجزہ ہے یعنی کہ کسی نبی کے اختیار وہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی نشانی لا کے لکھا دے یہ تو اللہ کی کام ہے اب جس طرح یہ ہے کہ جو کفار تھے وہ پنگمبروں سے مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں فلان فلان چیز دکھائیں جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نائیٹیو جو نائیٹیو تھی میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پنگمبر کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو موجزہ سادر کر کے دکھلا دیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اسی طرح بعض نبیوں کو ابتداء میں موجزے دے دئیے گئے تھے بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر موجزہ دکھایا گیا تھا اور بعض قوموں مطالبے کے باوجود نہیں دکھایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ مطابق یہ فیصلہ ہوتا ہے کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ لے آئے کسی نشانی کو یعنی اللہ کی حکم کے اپنے بغیاب کسی نشانی کو نہیں لاسکتا اچھا اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نعمتیں مزید نعمتوں کا ذکر کریں اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لئے چوپائے لی ترقبو منہا تاکہ تم سواری کرو ان میں سے باز پر ومنہا تأکلون اور ان میں سے باز کو تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَعْفِئُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَتًا اور تمہارے لئے ان میں بہت سے وائز ہیں تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو حاجتن فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ یعنی ایسی حاجتیں جو تمہارے سینوں میں ہیں اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیا جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے چوپائے بنایا جس میں گائے پکری بھیڑ اونٹ وغیرہ جاتے ہیں ان کے جوڑے ملائیں تو یہ ٹوٹل آٹھ جوڑے ان کے بنتے ہیں تو ان میں سے ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں ان کے خوراک بھی کھاتے ہیں ان سے دودھ لیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ان کی خالے بھی ہم اسعمال کرتے ہیں وَيُرِيكُمْ آَيَاتِ اور وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں فَأَيَا آَيَاتِ اللَّهِ تُوْكِرُونَ پھر کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گئے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کس طرح اب آ کر ہمیں ایک گائے کو دیکھیں تو وہ کھاتی ہے گھاس وہ اس کے ہون میں شامل ہو جاتی ہے لیکن اس کے ہون میں شامل ہو کچھ تو وہ اس کو رزق ملتا ہے اور باقی کا ہم اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے کہ ہم گائے سے اپنی خوراق بھی حاصل کرتے ہیں ایک دودھ جو ہمیں طاقت بچتا ہے اور سے آگے مزید کتنی چیزیں بنتی ہیں تو یہ اگر ہم ان سب اللہ کی نعمتوں پر غور کریں تو اس میں بے شمار ہمیں نشانیاں نظر آتے ہیں اس کے لئے انسان کے اپنی ذات لبی اس کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں پھر بھلا کیا وہ نہیں چلے پھر زمین میں کہ وہ دیکھتے کیا انجام ہوا لوگوں کا جن سے پہلے ہوئے اور وہ زیادہ تھے تعداد میں ان سے اور زیادہ سخت تے قوت میں اور زمین میں یادگاروں کے تبار سے پھر نہ کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے یعنی کہ ایسے لوگ وہ لوگ ان سے زیادہ تعداد میں بھی تھے ان سے زیادہ قوت میں بھی سخت تھے اور بہت ساری انہوں نے یادگاریں بنائے تھے جو وہ کماتے تھے ان کے کام نہ آیا بعد میں یعنی پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح درائے کے ساتھ تو وہ اترائے اس پر جو ان کے پاس علم تھا یعنی کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ سکتے کہ دنیاوی علم دیا وہ تھا یا جو من کڑت تحمات اور عقائد منہ انہوں بنائے رہے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جب نبی ان کے پاس حق لے کر آئے تو کیا ہوا اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑا دیتے پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اسے ایک اللہ پر اور ہم نے انکار کیا ان کا جنت تھے ہم اس کے ساتھ شریک تھیرانے والے پھر نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ان کا ایمان لانا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب یہ اللہ کا طریقہ ہے جو یقیناً گزر چکا اس کے بندوں میں یعنی کہ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ وَخَسِرَهُنَا لِكَ